بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی چینش طرح کے چکن تک کا فرائیڈ رائس اس سے پہلے آپ نے نہ کھائے ہوں گے نہ سنے ہوں گے لیکن ان کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہے پہلے بھی فرائیڈ رائس بنائے تھے ان کا ٹیسٹ اور ان کا ٹیسٹ بلکل آپوزٹ ہیں بلکل مختلف ہیں اور جہاں پر ایک بات آپ سے شیئر کروں گی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جو چاول بنا ہے وہ کچھے ہیں تو میں آپ کو بتاتے چلو ہمارے چینل پر جو بھی ویڈیوز آپ کو بتائی چاہتی ہیں وہ ہر طرح سے بلکل پرفیکٹ ہوتی ہیں تب ہی ہم ان ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ سکپ کر کے ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو جو ٹیپس ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ آپ جب ویڈیو سکپ کرتے ہیں تو وہ ٹیپس بھی ظاہر ہے آپ نہیں سن پاتے نہ دیکھ پاتے تو ٹیپس ہماری ویڈیو کو آپ لابت ضرور دیکھا کرے تاکہ جو ریسی پیس بھی آپ ہماری بنائیں وہ بھی آپ کی بلکل پرفیکٹ بنیں تو یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مجھے کیمرہ آن کرنا یاد نہیں رہا تھا تو میں نے چکن کو میرینیٹ کیا ہے تھوڑا سا میں نے آدھا کلو چکن لیا ہے اس کی کیوبز بنا لیے اس میں ون ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیس ٹو ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر ڈالا تھا یہ تین چیزیں ڈالی تھی باقی میرینیشن آپ کے سامنے ہے آدھا کپ آپ دہی کا لے لیجئے اور ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس ہے جس میں کہ ہم آدھا ابھی استعمال کریں گے اور آدھا بعد میں استعمال کریں گے اور اب اس میں شامل کر دیں گے ہم ون ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون آپ اس میں پیپری کا پاورڈر ڈالیں گے یہ وہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں ان کو اچھے سے مکس کریں گے اور اگر آپ نے آپ کو ٹائم ہے تو آپ اس کو فریچ میں رکھ دیں مرینیٹ ہونے کے لیے ورنہ کم از کم آپ اس کو ایک گھنٹہ ڈھک کر روم ٹمپریچر پر مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ سکتے ہیں کوکنگ آئل دیں گے آدھا کپ ہم کوکنگ آئل دیں گے یہ چیزیں ہیں نوٹ ڈالن کر لیجئے ہرے پیاز کا وائٹ والا پورشن آدھا کپ وہ چاپ کر کے رکھ لیں ون ٹیبل سپون ادھرک ہے وہ چاپ کر لیں اور ہری مرچے ہیں ہری مرچے بہت زیادہ بڑی نہیں لیں میں نے نارمال سائز کی ہری مرچے لیں ہیں پانچ ہری مرچے لے کر ان کو بھی آپ باریک باریک چاپ کر لیں ان کو ہم سب سے پہلے تیل میں فرائے کریں گے ہم نے ان کا کلر چینج نہیں کرنا ہم نے جسٹ ان کو ساپ کرنا ہے اور جب یہ تمام چیزیں ساپ ہو جائیں گی تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے جو چکن ہم نے میری نیٹ کر کے رکھا تھا وہ ہم ڈال دیں گے بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان فرائے رائز کی ریسپی ہے اور یقین کریں اس کا ٹیسٹ کیا بات ہے بہت ہی زبردہ سے اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور میڈیوم فلم پر ہی رکھتے ہوئے اب ہم چکن کو پانچ منٹ تک ہم فرائے کریں گے پانچ منٹ کے بعد اب پھر کیا چیز ڈال نہیں ہوگی وہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتی چلوں گی چکن کو یہاں میڈیوم فلم پر فرائے ہوتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب سب سے پہلے ہم اس میں مٹر ایٹ کریں گے اب جو ویجیٹیبلز میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاتی چاہ رہی ہوں تو آپ نے بلکل اسی طریقے سے بنانا ہے کیونکہ مٹر کو ٹائم لگتا ہے گلنے میں پکنے میں تو اس وجہ سے سب سے پہلے ہم ان میں مٹر ڈال دیں گے چکن کو پانچ منٹ ہو جائیں پکتے ہوئے اس میں مٹر ڈال دیئے اب مٹر کو ہم ہاف کریں گے یعنی کہ ان کو آدھا پکائیں گے اور ایک بات اور بتاتی چلوں کہ جو موسمی مٹر ہوتے ہیں مٹر کا جو اصل سیزن ہوتا ہے وہ سردیوں کا ہوتا ہے تو سردیوں کے جو مٹر ہیں وہ بہت جلدی گل جاتے ہیں تو ویسے تو آج کل پورا سال ہی مٹر مارکٹ میں آویلیبل ہوتے ہیں تو ہم مٹر آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں مٹر جب آدھے گل جائیں گے تو اب ہم اس میں کیوپس میں کٹی ہوئی آدھا کپ گاجر لے لیں گے مٹر بھی ہمارے پاس آدھا کپ تھے اور گاجر بھی ہم آدھا کپ ہی استعمال کریں گے گاجر کو ہم صرف اور صرف دو منٹ تک سٹیر فرائی کریں گے آپ جب بھی کوئی بھی فرائیڈ رائز بنائیں ان کو سٹیر فرائی کریں اوورپو کاپ نے نہیں کرنا صرف اور صرف دو منٹ ہم نے گاجروں کو سٹیر فرائی کیا ہے ان میں ہلکا سا کرنچی پن رہنا چاہیے گاجروں میں اور گاجریں بھی ڈن ہو چکی ہیں اب ہم جو باقی ویجیٹیبلز ہیں جن میں کہ میں نے لیے ہے شیملا مرچ آدھا کپ اور ایک کپ میں نے بنگو بھی رفلی چاپ کی ہے اور یہ ڈال دیں گے اور اگر آپ ان ویجیٹیبلز میں سے کچھ ویجیٹیبلز کو سکپ بھی کرنا چاہیں تو آپ کی اپنی پسند ہے چائز ہے آپ ان کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم ان کو میڈیوم فرائی پر ہی رکھتے ہوئے ان کو بھی سٹیر فرائی کریں گے اور ایک بات اور میں بتاتی چلوں کہ اگر آپ نے کیا کیا کہ اوپر کور کر کے آپ نے ان ویجیٹیبلز کو پکایا تو جو ان ویجیٹیبلز کا جو نکھراپن ہے یہ آپ کو کھڑی کھڑی نظر آ رہی ہیں تو یہ لک آپ کو نہیں آئے گی تو آپ نے بغیر کور کیے ان کو سٹیر فرائی کرنا ہے ان میں میں نے 2 ٹیبلزپون سویا سوس اور 1 ٹیبلزپون جو ہمارے پاس لیمن جوس بچیا تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے اچھی طرح سے ہم ان کو مکس کریں گے اور کم از کم پانچ منٹ کے لیے بغیر ڈھکے آپ نے ان کو سٹیر فرائی کرنا ہے گاجر شملا میرچ اور بن گو بھی میں ہلکا سا پرنچی پنڈ رہنا چاہیے جب پانچ منٹ گزر جائیں چولہ بند کر دیں یہاں پر کوئیلے کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے تھوڑا سا منیو پر گھی ڈالا ہے اور کور کر کے اس کو رکھ دیں گے کیونکہ بھی چکن تکہ فرائیڈ رائس ہیں تو سارے کام ہمیں تکہ کے ہی کرنے ہوں گے سموک کی فلیور اگر آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے ورنہ جو ہم نے چکن میری نیٹ تکہ مسالہ سے کیا تھا وہ ہی کافی ہے اگر آپ ان میں سموک کی فلیور دینا چاہتے ہیں تو کوئی لکھا دھوان دے دیجئے ورنہ نہیں دل مانتا تو آپ رہنے دیجئے چاول لیے ہیں تین گلاس ہمارے پاس یا تین پاؤ ہمارے پاس بافمتی رائس ہیں چاول کیسے بوائل کی جاتے ہیں میں اس ویڈیو کا لنگ ڈسکرپشن میں دے دوں گی اب وہاں سے دیکھ لیجئے گا یہ ہے آدھا کپ ہرے پیاز کا ہرہ والا پورشن ان کو چاولوں میں ہلکا سا مکس کریں گے اور اس کو کور کر کے ہم دم پر رکھ دیں گے پانچ منٹ ہلکی آنچ پر دم پر رکھے گا اور پندرہ منٹ آپ نے چولے کو بند کر کے ان کو دم پر رکھنا ہے ویسے تو جو فرائیڈ رائس ہوتے ہیں ان کو پکے ہوئے چاولوں کو ہی ویڈیٹیبلز میں مکس کیا جاتا ہے لیکن مجھے جو لگتا ہے میں جیسے بناتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ اگر بلکل ڈن چاول پکے ہوئے چاول کو ہم اگر مکس کرتے ہیں ویڈیٹیبلز میں تو ہو سکتا ہے وہ ٹوٹ جائیں تو اس لیے جب بھی میں فرائیڈ رائس بناتی ہوں تو میں ان کو ایک کنی پر اوالتی ہوں اور جب چاول ایک کنی پر وائل ہو جاتے ہیں تو بلکل جیسے ہم چھتن ویڈیانی وغیرہ بناتے ہیں اور دم پہ رکھتے ہیں چاولوں کو بلکل میں ویسے ہی ان کو بناتی ہوں اور بہت ہی نکھرے نکھرے چاول ہوتے ہیں اور بہت زبردست لوگ بھی آتا ہے امید کرتی ہوں کہ فرائیڈ رائس سے ریلیٹیڈ جو بھی ٹینشن تھی آپ کے ذہن میں وہ کلیر ہو چکی ہوں گی پھر بھی اگر کوئی کوئسٹن ہے تو آپ کومنٹ باکس میں کوئسٹن کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ضرور آپ کا مسئلہ حل کروں گی امید کرتی ہوں آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور بنائیے اپنی فیملی کے ساتھ اس کو انجوائی کریے ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ